یاریں سپارے سورت ایونس کی ایک بھی آیت اوان جساموں تلاوت کے بھی ہے ان آیت میں اللہ تعالی اوانیہ سانجی زندگی جو ہے ایک عجیب غریب مثال بیان فرمائے ہو فرمائیں اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کَمَا او دنیا جا انسانوں تواں جی حیاتی پوکھا وان گردھا جی اے زمین میں کڑا کنکا جی پوکھا کڑا سارن جی پوکھا کڑا وونن جی پوکھا کڑا کمند جی پوکھا سارن جو لابارو تھی دو کنکا جی پوکھا کنکا جو لابارو تھی دو وونن جی پوکھا وونن جی کٹائی تھی دی کمند جی پوکھا فرمائیں اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کَمَا اوہ دنیا جو سردارو تواں جی حیاتی نی پوکھا وان گردھا جی اے زمین سا گی اون دیا پر پوکھا مٹ بیرہ بیا فرمائیں اے ہی دنیا جو جو جوان دنیا جو چرکھو ساگو پیو حلان دو پرنتاو ہاں مٹ بارا باؤ صدای نو دو اے گرو فکیرو یو درویشت وانے پیو رستیزانی تھی دائی کرو بانگلو آم باہروں کھٹ پیابتھنو ویانو پیرنو رلی ویچارو آسانگرو سفر جو تھکایل کھٹا جو کھالی نی ٹھائیں دا سمی پیو ننڈرہ جی ایس تو ری تیر کھاں باد بانگلے جو مالک ودیرو آئو نی ٹھائیں دا ایک رو پینو فکیر کھٹا تے ستو پیو آ صبح کھاں پکڑے رکھو آمی کرے چھے زڑے ہی کو مصافر کھانو آچا جو زجو دی پنی ورہی تے ستا پیاؤ تو انے درویش روی کرے چھے ہو موجا رہی زمان دا مصافر کھانو سمدھو ونیرے چھے ہو بابا ہی مصافر کھانو نائے ہی موجو بنگلو آموجی ہوتا کا مصافر کھانا ونیروں ڈھنے رستن دے گول تو انے درویش چھے ہو موجا رہی زبالہ تکھوں اگ میں ہی نہ بنگلے میں کیر رہ دو چھے ہی بابو بابا بانکھوں اگ میں چھے ہی ڈاڈو فقیر چھے ہو پو تجھو پیی تجھو ڈاڈو تجھو پڑا ڈاڈو کے تین انہوں کے وٹھی آتما انہوں کھوں پچھا کیاں تہی بانگلو آیا مصافر کھانو آ تو انے رہی زہرو ہی کرے چھے ہو یا رہوئے تا سب مریہ کیر بھی زندہ نہ ہے تو انے درویش مسکرائے کرے چھے ہو انہ جی کرے تمہ چھے ہی مصافر کھانو آ او مجاون راجرے تجھو پی ہی تے کون رہے تجھو ڈاڈو ہی تے کون رہے تجھو پڑا ڈاڈو ہی تے کون رہے رئی زہ تو بھی انہ بنگلے میں کون رہے تے تنڈی الکھا بعد تجھو سفر بھی انہاک تے آ ماں بھی بٹے منٹ آرام کرے حلو ہی دز یا رئی بنگلو نائے اتاک نائے سجو جہان مسافر کھانو آ کوئی رونک بل گیا پکیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نکران رچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بل گیا مقصد آمردہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتہار کوئی ورید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کوئی مسافر ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سامان دس سو سال جو تیار کے ہوا زمین تا پنجا سال سٹھ سال جی عمر میں لیستے کھئیاں جگہ تا ایڈی مضبوط اٹھ رہیاں کالمندے جو پنجا سال تھے مرمت جی ضرورت نہ پاندی پر زندگی دیتروں بھی بروزو کنے تا دعا کھومو گھر پوچھتا سی علائے نے آئے گا کہ یقین فلا تاجل علیہم انما نعد لهم ادا رب فمایو خبردار متعی سمجھت رب بخبرا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَا مَنُ الظَّالِمُونَ رب فرمائو رب کے غافل میں سمجھ جو ما رب کے ہر شیدی خبر تھا اتری بھی ما رب کی خبر ہے تتا کہ پانی جا دھکا کترا نصیب تھینا مانی جا گرہ توا کے کترا نصیب تھینا لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا رب فرمائو ما تَمَا جے مانی جا گرہ بھی گرہ چا جا حل پانی جا دھکا بھی توا جا گرہ لتوا پر جے کتما پسا کھنو دا ما خدا تَمَا جے پسا حل کے بھی گرہ چا جوا فرمائی توا جی آیا تی کنک جے دانے وانگر دا جیا کنک جو تالو توا زمین میں پاکیو ٹلڈی الکھا باد سلے جی صورت میں باہر نکتو پو کڑمالا اتر جی آوا کڑمالا ڈکھن جی آوا کڑا سر دی کڑا گرمی اوہ سلولو ڈیلو ڈی تیلو تیو تیلے کھا باد سنگو تیو پو سنگو جنمالا پچی بھی دوا تک کراڑے انسانمہ گر کبرو تھی بھی دوا پوہار یہیں زمین دار چون دوا وارو کئو پوکھ پچی بھائی ڈاٹا ٹھپرائیو ونگار کرے لہ بارو کرے ٹھکی رہندا ستریوں تی دو ستر کھا باد گڑا بدبا گڑا کھا باد تیرو تی دو دیرے کھا باد گاؤ گائبو قرآن تو فما فجعلنا غا حسیدن کا علم تغنب اللم گاہ کھا باد بو جدا ان جدا بو ہوا میں اڈا میمی دو فہس با حشیم التذرو گریہ قرآن تو فرمائے بو ہوا میں اڈا میمی دو انو انیزا گو گند نہیں قدابل میں پوندو بینی اتہار یہی زمیندار زمین تیویں دو تک کھیڑی لگی پییا کھا لی بطر بیان کھا لم تغنب اللم قرآن تو فرمائے محسوس کر دو جنگ تک اللہ انہ زمین میں کاشے ہوئی کام کھا لی بطر بیان رب فرمائے دنیا جائے انسانو توان جی آیا تی بینے کنکجے دانے و گردہ اما جو رحم یا زمین ہے اسا پوکھاؤ پو جی اصلو لڈ دو آئیے انسان بھی پیو لڈے نہ ہتھر میں طاقت نہ پیرن میں طاقت نہ گوڈن میں وسیعت نہ چیل میں وسیعت کمزو رہے دو ہو جو مکھی پیوے تا مکھی کے بھی تڑھے کن پہ سگے آئے ہوا بھی پوکھ آئے ہیہ بھی پوکھا ہوا پوکھا وڈی تھی انہ میں تیلو آئے ہیہ پوکھا وڈی تھی لے تبلگو آئے ہوا بھی پوکھا اے ہیہ بھی پوکھا ہوا پوکھا جرولا پچھن جے قریب تھی دیا ہوا پوکھا جرولا پچھن جے قریب تھی ہوا پوکھا جرولا پچھن جے قریب تھی کندارہ کے ہیٹ کی رہی ہے ہوا پوکھا جو گاو گایو سیبو جدا ان جدا ہیہ پوکھا جرولا موت جو لہ بارو آئے ہوتا روح جدا جسم جدا جسم مٹی ہے میں بھی دو جدا مٹی جیشے یا انہ جے کرے رب فرمائو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخران رب فرمائو توانکی پایدہ بھی مٹی موکے ہوا وری موٹائی دا سوہ بھی مٹی میں دکیا مجدی اتھاری دا سوہ بھی مٹی میں یہ جیسے مٹی ہے جیشے یا مٹی میں ہلیو بھی روح مطھوں جیشے یا روح مطھے ہلیو بھی دو اے نیارہ جو جرولا جنازو کبرستان میں کاندھی پورے ہیں دا کھالی کھٹو لو کھنی اچے بنگلے میں پوچھا دا بنگلوں آئے پر بنگلے میں رہوارو زمیدار بھیو گاڑی بیٹھیا پر گاڑی تے گھمراوارو کونے کو بچہ آل پر بابو بھیو جماعت آئے پیشمام کونے کو کار کلال پر لیڈر آلیو بچہ آل پر بابو کونے قرآن تو فمکا اللم تغن بالامس اے نا جو بھی جرولا جنازو کبرستان میں کاندھی پورے موٹی اندہ کھالی کھٹو لو کھنی اچے تڑیتے پوچھا دا تئیے بسوس کندہ جن تیار کلہ ہوئی کوئی کوئی یہ آئے تو ہی اصالی زندہ لیے دنیا میں انسان مرے تو ٹن شینگ گھن شینگ گھن شینگ گھن پہرے نمبر دے انسان مرے تو نالے جیلا تمہوں جو نالوں دے سجی دنیا میں موجود شورت تھی فیس بک تے تصویر ہوں نہیں جنیدہ سی تجیہ آوام کے پتوں پڑے تھی ماغوں بھی فرانی جاتے رہے گھن ازا مولوی بھی جنا زیدہ اشتیارہ جے وچہ میں وڈی پلیٹ میں نالو جو جی آوام کے پتوں پوئے تھے وڈو اللہ مائے پر مراکھاں بعد ہی نے جو نالو مئیت مراکھاں بعد ہی نے جو نالو جنازو مطھوں پیا کندہ من جند تھی وئی مئیت کھے کہو جھٹو جھٹو پو سمارے سدو کدائی پو کھنی حلدائی کھٹا ادیو عبداللطیب جے مطھوں ورائے لٹا پویاں ورزو ونی دائی واتا دے آنے یہ کے رکون چوندو تہی ایس پیا ڈی سیا یہ شیخ الحدیثہ شیخ تفسیرہ یہ کے رکون چوندو تہی گورنرہ یا وزیرا لائے ہاں رہی نے جو نالو مئیت ہاں رہی نے جو نالو جنازو بابا چوندہ جنازو کھنی ہے جو بے نمبر تیلسان مریتو لباس جیلا تمو جو لباس بلو جی کٹنجا کپ راو جل بوس کیا جو پٹ کو جی پرمراکھاں بعد نہ یا رکھے جی کو لباس ملو انہ جو نالو کفر لائے چنیندہی لٹائیا لباس واری لوئی پتیار کرے تختے تے دھریندہی دھوئی بھرینے پنجے ہتھل سا ٹوئی جو پویوں کل پر آئے ہو تھی کروالا مائی تو میں جا رہے تھا جنہینے مائی اتھکے کسل دنوں انہیں تمہتھو بھی اندھا کیوں ایک کٹن کٹی جا کپڑا پھاریندہ اکڑی گوڑواری چادر اکڑو لفافو اکڑی الفی تے نمبر تین سال مرے تھو مکان جیلا تک کروڑا جو بنگلو ہو جے صوفا زیٹ ہو جن پلنگ ہو جل کرسو ہو جل کالی نہ ہو جن ایسی ہو جے گرمی میں سردی میں گرمی ترہ پرمراکھے بادی نہ یارکھیجی کا جگہ ملی انہ جو نالو کبر نرلی نہ ویانو نہ گادے لو نہ پکھو نہ ایسی نہ ایٹر نہ دری نہ دروازو نالو ایسا جو مئید لباس ایسا جو کفل جگہ ایسا جی کبر ناز کری شیدے بیا کہوں ناز کری شیدہ ماتو آقا پچھا دو زرداری صاحب ہیں یہ سامے فرق کو او بھی امہ جے پیٹما بگیر لباس اجی آئے ہو اصا بھی امہ جے پیٹما بگیر لباس اجی آیا سی وری مراکھا باد جے کو لباس زرداری صاحب کے ملدو ساگو لباس اصا کے بھی ملدو انہ زرداری صاحب کے بوس کی جو کفرنیدہ جی نہ بابا انہیں جی جازت ہے ہی لابا مراکھا باد جے کا جگہ انہیں غریب و مشکین مزدور حاریہ کے ملدی ساگی جگہ زرداری صاحب کے ملدی یا انہیں جے لابا اندر اسی پلان ٹھائی دے فرق کرو باقی ہی وچہ میں جے کہ پنجہ سچ سالہ انہیں میں مانی تساگی آئے باقی وہ بوڑا جو فرق صحیح تو جوان یا غلط انہیں مانی ایسا گھنی تھا کہوں غریب انہیں وچہ کرو کہ مانی ہے جو گرہ بھی نصیب نہ ہے رسکو صرف انہیں گے چیبو آشا تھا بانگلو ہوجے گانی ہوجے پائسو ہوجے انہیں گے رسکو نہ چیبو دے اکیوں بھی اللہ جو رسکو تھا کنن بھی رب جو رسکو تھا ہتھ پیر بھی رب جو رسکو تھا اسے آتہیں تندرستی بھی رب جو رسکو تھا ای چپاہی زبانہی دندرہ بھی رب جو رسکو تھا ای پنجابت رب توائیہ ساں کی نماز نصیب کیا ایو بھی رب جو رسکو تھا ای روزانو صبح جو قرآن جو دور قرآن جی تلاوت نصیب پہی تھے ایو بھی رب جو رسکو تھا ای ایمانواری دولت توہیدواری دولت ربہ ساں کے نصیب کیا ایو بھی رب جو رسکو تھا انعالمان پزر گنجی جماعت جمعیت علماء اسلام ساں ساں جو تعلقا ایو بھی رب جو رسکو تھا ای کوٹ بلا جا مسلمانو ایو رسکو ہمیں رسک کو آزار دفاوا دیگا بھلوں تھا بنگولا ہو جاں گاڈی ہو جاں پیسو ہو جاں نماز نصیب نہ تھے یہ بنگولا کم کر جاں یہ گاڈیو کم کر جاں کار کھانا ہو جل فیکٹری ہو جل زمین جاہداد ہو جے تو عید ایمانواری دولت اصحان کے نصیب نے دے یہ جاہداد کار کھانا کم کر جا ہی جے کو ربت وائی اصحان کے رزق جنو آ یہ رزق بلو تھا دعا کہ اللہ اصحان کے یہ رزق نصیب فرمائے اللہ اصحان کے مسجد نصیب فرمائے رب اصحان کے مدر سواری دولت اجے رب اصحان کے قرآن واری دولت نصیب کرے رب اصحان کے مکہ مدینہ واری دولت نصیب کرے محمد مصطفیٰ واری دولت رب نصیب کرے یہ دولت ہے ان دولت کو ہزار دفعہ بلی تھا یہ مسجدوں مسلمان کے رب دنیوالے کافر الوٹ گر جروتا کنیسہ ہوتا ان الوٹ مندر تھا یہ قرآن واری دولت رب اصحان کے نصیب کیا کافر الوٹ قرآن واری دولتا ان الوٹ گیتا تھا یہ عالم حافظ رب اصحان کے نصیب کیا کافر الوٹ یہ عالم کول تھا حافظ کول تھا ان الوٹ گرو تواں کی ملندہ ان الوٹ تواں کے بابا ملندہ ان الوٹ تواں کے حرائب ملندہ یہ عالم رب اصحان کے نصیب کیا کی محمد مصطفیٰ واری دولتا رب اصحان کے نصیب کیا قرآن واری دولتا نماز واری دولتا رب اصحان کے نصیب کیا جو وائدوں کے ہوتا ان الشین کے لازم کرے بٹھا بلکہ بنگولائیں گا جو پیسہ تاپنے آکھل جی واقعین وٹا سانکھوں و دیگا صحیح تو جوایا غلب انہ وقت بھی سجید دنیا جو تواں سروے کہے ہوتا سبق و دیگا پیسو یہود ان وٹا عیسائی ان وٹا سجید دنیا جو پیسو انہیں جہاں سمیہا یہ شیع بلی انہار بلی شیعی ہے اجو جے کوئی کہ تم آیا ہو قرآن مدرن جیلا اجو عظم کہتے ہیں ننشین کے لازم کرے بٹھا این وقت تعاقے جیسے ہو جاتا ختم نبو وجہ مسئلوں پر پوری زندگی صحابہ جیتری توہی نبی سے جیتری گستا کی نہ تھی جیتری ہی نہ حکومت ہر شے سستی تھی ہکڑی شے ہر شے مہاں کی تھی ہکڑی شے سستی خندر مانگی گے مانگو گلٹا کپڑا مانگو پیٹرول ڈیزل مانگو کلر بھان مانگو پرہکڑی شے انہ حکومت میں سستی تھی ہر نبی سے جیتری توہی صحابہ جیتری توہی نہیں سستی صحیح تو چاہے ہیں غلط سو کجھ شور دارے ہو کجھ سمجھ دارے ہو کجھ سمجھ دارے ہو کجھ سا ختم نبوہ جائے نا جے کرے بھی تھے جے مسلمان ان کے خبر پر ختم نبوہ اچھا ہے ایسا جو کی دعا تیسا جو نبی آخری نبی نبی سنگھ آباد کو نبی نہ تھی حضرت امام ابو انی بھرمت اللہ علیہ فرمائے ہو جیک لکر نبوہ جیت دعواتوں کرے تمہاں نبی آیا اے کو مسلمانو لکھا دلیل تو پچھا کرے تا دلیل دے اوہو بھی کافر تھی کورے نبی کو دلیل پچھا گوی جگت تو دلیل دے ختم نبوہ ادو اہم مسئلہ اے واضح مسئلہ مولا محمد امین اوکار بھی رحمت اللہ علیہ ورہو مناظر اسلام ہوئے انہیں ایک بواقعہ لکھوا ہے اوکارہ جی برس جلس ہوئے ہو ختم نبوہ جو ہوتے کادیا نہیں رہا دا بڑا زمیندار سرکردہ آفی سرکازیانی ہے اوہے جلس ہو کرو نبی آجا وہ اگروں نور و دھارے لو چانہ لو نور و دھارے لو انہ کے خبر پیدے میں کادیا نہیں نبی سے کہ ختم نبوہ جو جلس ہو کرو نبی آجا انہیں نور و دھارے لے مشل کھئی کادیا ننجے دروازن تے ہو چاہی دو کادیا ننجا وڑے رو جے کرا توانکے پہنجا بچہ یتین کرانا انہوں کے پہنجوں ظالم بیوہ کرانیوں ان تصبانے مولوین جے جلسے میں رکاوٹ بھنجو جے کوئی جلسے میں رکاوٹ بھنجو نورے چاہیے جلسے میں رکاوٹ بھنجو خدا جی مرضی آجے کو کم اٹھے بس وہ باطل بزدل تھی دو کہنکے ہمت نہ تھی جو جلسے میں رکاوٹ بھنجو مولا محمد امین فرمائیو تا سا سجو دی ختم نبوت تے گالہ اوزی نبی سینجو شان بیان کے اوزی کہنکے جروت نہ تھی جو اسا جلسے میں کیر رکے او نور و داریل او نروات خواب میں نبی سینجی زیارت نصیب جز نبی سینج باکر پائے پیشانی تے چمیڑے کرے فرمائے اس پت نور آمہ محمد تو کھونڈا دھو خوش آم کچھ مہین الخوابات او نور و داریل مولا محمد امین فرمائیو تا مو اٹھا متھے تھی پٹ کو ڈاڑی حتھ میں تصویر السلام علیکم و علیکم السلام مولانا فرمائیو دھو ماں پچھا کے میں ادا دیو حال آوال کتھوں آیا ہو نورے چھو تاہاں چھو سنیا رہا دو تاہاں جا جلسہ تھی تاہاں تکیر روپہ جوش جذبیز کا کیوں آگے تاہاں چھو سنیا رہا دو تاہاں جو کم تھی ہو جنہیں والا جلسوں ڈپے ہوتے ہیں انہیں والا چوئے پیدا نوروں کا تھے اہاں میں جلسوں تھی ہوتا ہے نوروں کے سنیا میں کون تھا مولانا محمد امین فرمائیو نورو توں آ چیزے آؤ نورو ماں آیاں ماں بیوت کچھ کو نہ کہو صرف پنجی زبانہ استعمال کہ منی قادیان کے دم کی نم تاہاں ختم نبو حج جلسے میں رکاوٹ بربو تاہاں گھر برباد کنو ساہاں اللہ کے مجی آدائے لی ونی وئی جو نرات خواب میں محمد مصطفیٰ جی زیارت نصیب تھی نبی زہنوں کے باقربائے پیشانی دے چمیڑے کرے فرماو پٹا نورا ماں محمد تو کھو ڈاڑو خوشاہ نورو جے دوزیں صبح جو جو ماں اتھستموں جی زندگی تبدیل تھی ماں غسل کرے پاک تھی مسجد میں رب زنوائے دو کم یا اللہ جنگل جے زندگی کھا ماں توبہ کہیں آرے پوری زندگی توجھے محبوب جے سندت جے مطابق مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے جیازہ مدینہ ویاسی وہ نبی سنجھ روز مبارک صلاح سلام پڑھی رات جو ماں ونی پانچی جگہ میں ستز خواب میں نبی سنجھ زیارت نصیب تھی نبی سنجھ فرمائے مولی عبداللہ پاکستانہ میں موجو بچ جو عطا اللہ شاہ بخاری رہی تھا جے گو ختم نبوت جو کم دو کرے مولی عبداللہ موجو بچے عطا اللہ شاہ بخاری کے موجو سلام مجھے جا ماں محمد ڈادو خوشہ مبارک بجے پاکستانہ جو نبی سے نالوک ہے سب جو زبان مولانا عبداللہ چاہدو پاکستانہ جو نبی سے نالوک ہے مولانا عبداللہ درخواستی جیئے جو مدینے پاکک ہوں واپس موٹیا تخال پر پانچے گوٹ نبی سے دو ملتان حضرت عطا اللہ شاہ بخاری وٹویا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جی حتھل کے چمی نہیں کرے مولانا عبداللہ فرمائے سعی محمد مصطفیٰ طمال سلام موکلیان تتو ختم نبوہ جو کم تو کری ماں محمد ڈادو تو کھو خوشہ اونا کھا بعد حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جنبی جلسے میں بیان کریں جلائیں دو تروہی کریں چل دو مسلمانوں تیک علاقہ ختم نبوہ جو موضوع تھے مو جو بیان بدو نانے مصطفیٰ جو شان بدو انشاءاللہ کیا مجھے دی ماں نانے مصطفیٰ جی آدو توان سبیلین جی سفاڑش کر دی سبیلین جلسہ میں شرط تھی نہ کہو بابا یہ عام جلسہ کادیانی ایڈو حرامی کا فرائے نبی سے ستاوی جنگیو کریں ستاوی جنگ میں صرف ٹیس سو مسلمان شہید تھا پرہکڑی جنگ جنگ یمامہ کوری نبی مسلمہ کذاب سے لگی وئی انہیں ہکڑی جنگ میں بارہ سو مسلمان شہید تھا جن میں ست سو کو ودی کا قرآن جا حافظ قرآن جا کاریہ انہما معلوم تھے تک کافر ان کو ودی کا یہود ان کو ودی کا عیسائل کو ودی کا پورے کفرن طاقت ان کو سبق ودی کا نقصال کر مسلمان جی رہا تک کادیانی حضرت رسین بیر وارہ رحمت اللہ نے فرمائی دا کتو جی کنے تمہ جی تھا وہ کیا لگی ونے ستا دفعہ انہیں کی مٹی سے دھندہو تو تھا وہ پاک تھی دو پر کادیانی جی کنے کلاس نے کا کوپ نے کا پلیٹ نے کھائے سو دفع توا مٹی ساونا گلاس کے دھندہو او گلاس پاک کو نتی دھونا کے بنی بورا کھڑے چا جو یو کدر بھی پاک کو نتی نہیں ایڈو کادیانی پلیٹا کادیانی آسان جی ملک جو دشمنہ سا مسلمان ہیں جو دشمنہ عمران دو جی دا سا پاکستانہ کے یہود نہیں کادیانی جی کالونی بنائی گا یہودی کادیانی رویے جی برسا ہزارے اکڑے زمینے پہ خرید کر تمہار تھا چوتھا تھا مولانا چھتا تھا مولانا فضل احمانہ کے چاہت سے ہوا جو ہیڈا مانگوں تو گڑو کرے جلسل میں فائدو کرے انہیں وقت جیہاد ہی ہو تھا مولانا فضل احمانہ بار بار سوچھے تھے سنلائی دانے جنگ میں ہوں پوئیتے ہٹر کبھی روکنا ہوں آسان جو یہودی نہیں کادیانی ان ساتھ جھیڑوا جی کے اصل خوٹ ہی آسان جے ملک پاکستان جا دشمنہ ختم نبو اجد دشمنہ ایک کی جنوری تھے کراچی میں جلس ہو آئے جہاد ہی نہیں ایسا سب ہوتے شریک سب شریک تھی نہیں ایک کی جنوری شاید خمیزہ جو نہیں آلہ کرو نہیں ایک کی جنوری مولانا فضل احمان صاحب ہوتے ہی نا سب متھن سا کفن بدی کرو تھے پوچھو بیوکو عمل کونے کو اسان جی نیت یہ آئے تھا اسان جی نبی سنجھے ختم نبو اجد یہ حفاظت تھے صحابہ حال بیت ناموز انہیں جے ناموز جو تعفض تھے اسان جی مساجد مدار جو تعفض تھے ہی جے کو مولانا سبین کے گنے پہ دو گھومیں پی پی آرہ بھی گندو لیگی بھی گندو یارہ پارٹو گندو مقصد سبین جو پانچو پانچو ہوا حالی تو نارو جمہوریت جو ہوا جمہوریت تب بحال تھے اسان جو مقصد ہوا اسان جو مقصد ہوا اسان جی ختم نبو اجد یہ حفاظت تھے پاکستان جی آئین اجد یہ حفاظت تھے مساجد مدار جو تعفض تھے سو سب انہیں نیت سا شرک چینوں نہیں دعاوں بھی گروہ اللہ تعالی علماء جی نے تحریک کے کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ اسان جی قائدین جی حفاظت فرمائے اسان جی صاحب یا یا خان صاحب جی کو دینی پروام رکھے ہوا اللہ انہیں محنت کے حمد کے جذبے کے تعاون کے خیرات کے قبول فرمائے رب انہیں زندگی میں صحت میں رزق روزی میں عمل صالح میں ایمان میں اولاد میں برکت فرمائے سٹھراام بری کامیاب